ہلو گائز سٹاک مارکٹ نیوز فور ارن میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہے سکسٹینٹ آف جلائے دوستو بات کریں گے دو ایسے سٹاک کے بارے میں جن میں گزب کی تیجی بننے والی ہے تو دوستو یہاں ہم بات کرنے والے ہیں اینجل بروکنگ اور اڈانی پاور کے بارے میں تو دوستو اینجل بروکنگ اگر میں آپ سے صحیح طریقے سے کہوں تو دوستو یہ بھاگتا ہوا گھوڑا ہے جو دوستو پوری طریقے سے ایک روکٹ بن چکا ہے دوستو بہت سارے لوگوں نے اس کے آئی پیو میں پیسہ لگایا اور پیسہ گوایا دوستو اس کے لسٹنگ دس پرتیشت کی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہوئی تھی دوستو اور اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک گراؤٹ شروع ہوئی اور تب یہ بھاگنا شروع کرتا ہے دوستو جب اس کے کوارٹر نتیجے بڑھیا آتے ہیں لگا تار اس کے کوارٹر نتیجے دوستو گزب کے تھے کسی بھی سٹاک نے کسی بھی بروکنگ سٹاک نے دوستو کبھی بھی پیسہ بنا کر نہیں دیا ایسا انیلسٹ بولا کرتے تھے لیکن دوستو یہاں پر وہ آپ جان لیجئے انجل بروکنگ انہی بروکنگ سٹاک میں سے ایک ہے جس نے گزب کا ریٹن بنا کر دیا ہے اپنے نیوے شک کو لیکن دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا موسٹلی نیوے شک دوستو نکل چکے تھے اس کی گراوٹ کے بعد تک تو دوستو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں بڑا پلیئر کیسے کام کرتا ہے کس طریقے سے دوستو انہوں نے گزب کے IPO میں دوستو یہاں پر 10% کا discount سے listing کے بعد اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو تقریباً 1272 کا یہاں پر high بن چکا ہے ابھی بھی 112,000 کے لگ بک quantity جو ہیں دوستو وہ AMO میں لگی ہوئی ہیں یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دوستو ابھی اس میں ہاتھ بلکل بھی مت ڈالیے گا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لئے کچھ fact اور data لے کر آتا ہوں جو کہ ہمیشہ RSI کے basis پر ہوتے ہیں تو دوستو تقریباً 88 کے RSI کے آس پاس یعنی کہ دوستو یہاں پر یہ overbought reason میں چلا جاتا ہے جو کہ یہ جا چکا ہے تو دوستو کہنا کہیں کل تھوڑی بہت high بنانے کے بعد دوستو یہ واپس لوٹے گا اپنی یہاں پر support trend line کے پاس آپ support trend line دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو یہ support trend line میں نے بنا دی ہے تو دوستو یہاں پر جب بھی یہ support trend line کے پاس آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ آپ کو پیسہ بنا کا definitely دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو جب یہ یہاں اوپر گیا تھا تب بھی یہاں پر تقریباً 88 کے RSI کے لگ بگ تھا اس کے بعد سے اس میں گراوٹائی correction آیا اور اس کے بعد پھر سے دوستو کچھ ایک دنوں میں اس میں پھر ایک گجب کی تیجی بنتی ہوئی دکھائی پڑی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کو کام کرنا ہے دوستو بلکل بھی اس کو ہاتھ مت لگائیے اگر دوستو یہ اپنی trend line سے دور ہے بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جب situation یہاں پر تھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے یہاں پر خرید آگا definitely انہوں نے یہاں پر منافع ضرور بنایا ہوگا اور دوستو وہ تب ہی possible ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پر sentiments بہت زیادہ positive تھے جس کے چلتے دوستو یہ جو تیجی تھی وہ کافی extend کر گئی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے دوستو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو تقریباً اس میں ابھی correction ہونے دے وہیں بات کریں گے اڈانی پاور کی دوستو اڈانی پاور کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی buying zone میں آ چکا ہے جو کہ آپ کو دوستو یہاں پر دیکھنے کے لئے ملے گا یعنی کہ دوستو یہ buying zone یہاں پر ہے یہ buying zone پورا آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا اور buying zone میں جب بھی آتا ہے تو دوستو اس کے اندر ایک تیجی بنتی ہے تو دوستو یہاں پر کہاں پکڑنا چاہیے دوستو 111 کے اوپر اگر closing ہوتی ہے اس کی تو دوستو definitely یہاں پر ایک گزب کی تیجی بنے گی اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے تقریباً RSI بتاتا ہے کہ 40 کے RSI سے دوستو اس میں گزب کی buying آتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کے لئے ملے گی تو دوستو یہاں پر گزب کی تیجی بننے والی ہے اور دوستو یہاں پر اگر آپ نے اس کو کافی اچھی value پر خریدا تھا یعنی کہ 111 کے یعنی کہ 121 کے پاس 120 کے اس پاس تو definitely دوستو آپ کا پیسہ یہاں پر وصول ہونے والا ہے یہاں پر دوستو پھر سے اپنی support trend line کے پاس یہ آئے گا جو کہ دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہے سپورٹ trend line کے اوپر لوٹے گا break out ہو گا اور definitely دوستو آپ یہاں پر تیجی دیکھنے کے لئے ملے گی تو دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گے کیوں آپ کو کس طریقے سے کس stock پکڑنا چاہیے buying zone میں دوستو یہ ہے ابھی بھی آپ position بنا سکتے ہیں زبردست تیجی آپ نہ مت بھولے گا thank you